عزیز طلبہ اور طالبات کلاس دوم کے اردو لازمی کی کتاب پڑھتے ہیں چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ ڈاکٹر وزیر آغاہ ان کے مصنف ہیں اس سے پہلے ہم ایک لیکچر کائن قادر کر چکے ہیں آج اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے آپ کی درسی کتاب میں فیج نمبر 49 اور پیرگراب نمبر 3 دوسرے روز میں روڈ رولر پر سوار ہو گیا یعنی اس سے پہلے مصنف نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اور روڈ رولر کے درائیور سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے بھی اس روڈ رولر پر بیٹھنے کا موقع دے تو درائیور جو تھا وہ ان کی بات سے بڑا خوش ہوا تھا اور اس نے اس کو اس بات میں جواب دیا تھا تو وہاں سے ہم کہانی سٹارٹ کرتے ہیں دوسرے روز میں روڈ رولر پر سوار ہو گیا یہ کام اتنا ہی مشکل تھا جتنا کسی زمانے میں ہاتھی پر چھڑنا مگر جس طرح آدمی ایک بار ہاتھی کے حودے میں بھیڑ جائے تو اس کے دل کی انارکلی کھل جاتی ہے کتنے خوبصورت جملے لاتے ہیں ہاتھی پر چھڑنا واقعی مشکل کام ہے اسی طرح روڈ رولر پر چھڑنا بھی ایک مشکل کام ہے لیکن ہاتھی چونکہ باتشاہوں کی سواری تھی اور ہاتھی کے حودے میں بیٹھنا ہاتھی کی جو کاٹھی ہے یعنی ہاتھی کے پشت پر جو کپڑا بچھایا جاتا ہے اس کو حودہ کہا جاتا ہے تو اس پر جب کوئی بندہ بھیڑ جاتا تھا تو وہ خود کو شاہنشاہ تصور کرتا تھا تو اسی طرح روڈ رولر پر جو ایک بار چھڑ جائے تو وہ بھی خود کو شاہنشاہ تو خیر بڑی بات ہے لیکن اس کے دل کی آنا کھلی کھل جاتی ہے یعنی وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ خود کو شاہنشاہ جہانگیر سمجھنے لگتا ہے بلکل اسی طرح جب میں روڈ رولر کے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں زندگی کی کسی نئی سطحہ پر اٹھایا نئی سطحہ ایک تو یہ عام زندگی کی عام سطحہ ہے جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں تو روڈ رولر کی دنیا کو یہ ایک الگ دنیا سے تشبیح دیتے ہیں کہ جیسا کہ میں اس کائنات یا اس زمینی سرعتوں اور اس کی جلدبازیوں سے نکل کر ایک پرسکون دنیا میں آیا ہوں تب ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ روڈ رولر چل پڑا مگر تادیر میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ چل پڑا ہے یا ابھی رکھا کھڑا ہے یہ سرعت جس پر وہ کام کر رہا ہے نہر کے ساتھ ساتھ بنائی جا رہی ہیں میں نے روڈ رولر کی رفتار کا اندازہ لگانی کیلئے ایک نظر نہر کے پانی پر ڈائے مبالغہ کر رہی ہیں یعنی روڈ رولر کی رفتار کی آہستگی کی بات کر رہی ہیں کہ وہ جس آہستگی سے جا رہی ہوتی ہے تو کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ سفر میں ہے یا یہ کھڑی ہے تو اس کی سفر کو دیکھنے کیلئے میں نے کیا کیا میں نے نہر پر ایک نظر ڈالی اب کیا ہوتا ہے پانی کی سطح پر کسی پرندے کا ایک پر بہتا چلا جا رہا تھا دیکھتی ہی دیکھتے وہو روڈ رولر کے برابر سے گزرا اور پھر گزرتا ہی چلا گیا مطلب اس کا یہ تھا یہ ہے کہ وہو مخالف سمت سے ہماری طرف آ رہا تھا وہو پر تو چونکہ وہو تو محرک تھا اب نہر کا پانی جو تھا وہ تو حرکت میں تھا اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جو پر بہ رہا تھا وہو بھی حرکت میں تھا تو جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم چل رہے ہیں کیونکہ وہو جو پڑھتا وہو ہمارے ساتھ ہی اسی طرح جاتا رہا جاتا رہا دیکھتے ہی اچھا مگر ایک بار پھر مجھے شک پڑھا کہ روڈ رولر شاید ابھی چلا نہیں مگر نہیں وہ تو چل رہا تھا دراصل ٹہراو اور رفتار کے عین درمیان کی حالت میں تھا یعنی ایک زاویے سے دیکھے تو ٹہرا ہوا نظر آئے دوسرے زاویے سے دیکھے تو حرکت کرتا ہوا ناظرین آپ نے اگر فیزکس پڑھی ہو تو اس میں ریلیٹیو موشن کے متعلق آپ نے پڑھا ہو حالت سکون اور حالت حرکت دو اشخاص کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسری کے لیے حالت سکون میں ہیں لیکن اس گاڑی سے باہر جو لوگ ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ دونوں ان کے لیے حالت سفر میں ہیں تو اس تیوری کے طرف اشارہ کیا گیا ہے اس جملے میں مجھے اس سے پہلے ٹہرا اور رفتار کے درمیانی وقفے کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا اب یہ تجربہ ہوا تو میں کھل اٹھا میں خوش ہوا گھنٹہ بر کے لگاتار سفر میں ہم نے بمشکل پچاس گس کا پاسلہ توے کیا ہوگا کہ روڈ رولر ایک گھنے درخت تک پہنچ گیا اور پھر پورے پندرہ منٹ اس نے درخت کے سائے کو پار کرنے میں لگا دی ہے مبالغہ ہیں ٹھیک ہے اس کی آہستگی یا سست روی کے طرف اشارہ ہے اور اس میں اچھے خاصے مبالغے سے کام لے رہی چنانچہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں درخت کے چندھار چتھنار کو بغور دیکھ سکو یعنی درخت کا اوپر کا جو ایریا ہے وہ جتنا علاقہ کور کرتا ہے تو اس کو چتھنار کہا جاتا ہے میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخوں میں پرندے باعتمنان بیٹھے تھے کوئی اور سواری ہوتی مثلا تانگا سکوٹر ٹریکٹر یا ٹرک تو وہوڈر کر اڑ گئے ہوتے لیکن روڈ رولر کی آہستہ خرامی نے انہیں قطعا بے چین نہیں کیا تھا تو یہاں ایک بار پھر وہ فطرت کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو تیز تھر ترکٹی ہے اس نے فطرت کو کیا سے کیا بنا دے دیا اس نے فطرت کو اس ترکٹی نے فطرت کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیا ہے بے چین کر دیا ہے پرندوں کو اسی طرح ایون کہ آپ پہاڑوں کو دیکھ لے ان کا حولیہ بھی اس تیز ترین ترکٹی نے کیا کیا ہے بگاڑ رکھا ہے تو ادھر ایک بار پھر اسی فطرت میں جو بگاڑ ہم پیدا کر رہے ہیں بین السطور اس کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہی پرندوں میں مجھے ایک بلبتھوڑی بلبتھوڑی چھوٹے بلو کی مادہ اپنے تین نٹ کھٹ نونہالوں کے ساتھ ایک شاخ پر بیٹھی دکھائے دی تین نونہال تین چھوٹے بچوں کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ماں بیٹھے بڑی حیرت سے روڈ رولر کو دیکھ رہے تھے وہ اتنے حیرت زدہ تھے کہ ان کے گور گول دی دے آنکھوں کے سراغوں سے باہر نکل آئے تھے ان لوگ کی آنکھیں گور گول ہوتی ہیں اس لئے ان کے گور گول آنکھیں جو ہے وہ آنکھوں کے جو قالب ہیں اس سے حیرت کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے محلوم ہوتی تھی تب بلبتھوڑی نے ہو 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 کی آواز نکالی اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بے لفظ باشا کا مفہوم فلفور میری سمجھ میں آنے لگا بے لفظ باشا باشا زبان کو کہا جاتا ہے وہ زبان جس میں الفاظ کا استعمال نہ ہو بے لفظ باشا یعنی جانور اور پرندوں کی زبان تو ادھر پھر فطرت کی بات فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ فطرت کا متعلیہ کرے کماہ قہو متعلیہ سرسری متعلیہ نہیں کہ بھلکل اس کو سکون کی حالت میں دیکھے اس کو خور سے دیکھے غور سے اس کا مشاہدہ کرے تو آپ یہ جو بے زبان جانور ہے ایون کے پتھر اور درختوں کی زبان کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم سب اس فطرت کے پیٹی بند بھائی ہیں اسی فطرت میں سانس لینے والے ہیں تو کیوں ہم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے کیوں اس لئے نہیں سمجھ سکتے کہ ہم انسان جو ہے تیز رفتار ترقی کے خواہاں ہیں اور اسی تیز رفتار ترقی نے ہمیں اپنے ماحول سے بے خبر کیے رکھا ہے مجھے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو رفتار ہی انتشار ہے فرندوں میں انلو کو فلاسفر کہا گیا ہے یورپ میں انلو کو بہت بڑا مقام حاصل ہے ہمارے ملک میں تو خیر انلو ایک گالی ہے لیکن یورپ میں اس کو فلاسفر کہا جاتا ہے یہ فلاسفر کی علامت ہے اس روز اگر انلو صاحب بھی تشریف فرما ہوتے تو شاید مجھے دانائی کی کسی اور بھرت سے بھی آشنا کرتے یعنی جو مادہ انلو تھی اس نے مجھے یہ بتایا یہ دانائی اس نے مجھے سکھائی کہ رفتار میں انتشار ہے تیز رفتاری کریں گے تو انتشار پیدا کریں گے فطرت میں بگاڑ پیدا کریں گے اس لئے اگر کوئی چینج تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس تبدیلی کو سماج میں لے آئیں پھر سماج کو وہ تبدیلی قابل قبول ہوگی لیکن اچھانک اگر آپ کوئی تبدیلی لانے کی خوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اس سے انتشار پیدا ہوگا وہ تبدیلی بے شک مادی سطحہ پر ہو یا وہ تبدیلی روحانی سطحہ پر ہو یا وہ تبدیلی عدبی اور تصورات کی سطحہ پر ہو یا وہ تبدیلی عقائد کی سطحہ پر ہو تو جب ہم تیز رفتاری سے کام نہیں لیتے اور آہستہ روی سے کام لیتے ہیں تو پھر انتشار پیدا نہیں ہوتا مگر میں بیگمگلو کی بات سے بھی خاصا مطمئن تھا ہماری مستورات تو کبھی بھولے سے بھی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہ کریں مستورات عورتیں جو ہمارے گھرے لو عورتیں ہیں باپردہ عورتیں ہیں مستور سطر سے یہ لفظ نکلا ہے گھروں کے اندر رہنی والی عورت ہی وہ تو کبھی بھولے سے بھی ایسی بات اقل مندی کی بات نہ کریں تو عام طور پر مرد عورتوں کو اور عورت مردوں کو تزہیق کا نشانہ بناتے رہتی ہیں تو یہ اسی کا حصہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں ایک عام رجحان میری خیال میں آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے میں اجازت چاہتا ہوں اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گا اس لیکچر کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمیٹس سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے تاکہ اگلے لیکچر میں ہم اس سوال کا جواب دے سکیں اللہ نگہ بہت